بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچھو لاسٹ ٹیم ہم لوگوں نے ٹاپک پڑھا تھا الاسٹک کولیجن ان وان ڈیمینشن الاسٹک کولیجن ان وان ڈیمینشن کے اینڈ میں ایکویشن 3.17 اور 3.18 تھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ ایکویشن جو ہے 3.17 اور 3.18 یہ آپ کو ڈرائیو کر کے دکھائیں گے آج کے لیکچر میں صرف آپ لوگوں کو یہ ایکویشن ان کی ڈیریویشن جو ہے V1-V2- یعنی 3.17 اور 3.18 کی ڈیریویشن سمجھائے جائے گی کہ ہم لوگ 3.16 ایکویشن سے 3.17 اور 3.18 کیسے بناتے ہیں یہ آپ نے پریکٹس کر لینا ہے ایکزیمز میں ان کو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ اس لیے کہ ایکزیم میں اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ آپ لوگ 3.16 ایکویشن سے 3.17 ڈرائیو کریں آرٹیکل بہت لیندھی ہو جائے گا بارحال اپنے ٹیکسٹ میں دیکھیں V1-V2 is equal to minus into V1- minus V2- یہ آپ کے ٹیکسٹ میں ایکویشن لکھی ہوئے اسے اوپر والی کو انہوں نے 3.16 کا ہے میں نے اسی کو 3.16 کہہ دیا ہے کیونکہ یہ ہماری فائنل ایکویشن تھی دیکھ لیں V1-V2 is equal to minus into V1- minus V2- پیج نمبر 61 پہ یہ ایکویشن موجود ہے اس کو ایکویشن کو نام دیا ہوئے 3.16 کا جیسے میں نے کہا کہ اسے اوپر والی کو 3.16 کا ہے اس کو کہہ لیں ایک ہی بات ہے اب دیکھیں کیسے ہم نے solve کرنا ہے اس کو اس میں سے V1-V2 یہ لیفٹ ہند سائٹ تو ویسے رکھیں is equal to minus into V1- یہ پلاس ہو جائے V2- next step میں ایسے کریں کہ V2- تو ادھری رکھ لیں minus V1- ادھر لے جائیں تو V1-V2 is equal to plus V1- is equal to V2- کی value آ جائے گی بچو میں نے V2- کی value نکالی ہے اور اس کو میں put کروں گا تو ظاہر ہے V2- تو ختم ہو جائے جس کی میں value put کروں گا اب V1- کا فارمولا بنے گا لیکن میں نے V2- کی یہ value جو ہے یہ put کہاں کرنی ہے یہ سب سے پہلی equation میں put کرنی ہے جہاں سے ہمارا topic elastic collision in one dimension شروع ہوا تھا first equation جو ہر ہے law of conservation momentum تھا اس میں جا کے put کر دیں V2- کی value میں نے آپ کو بتا دیا putting value in equation ہے اس کو میں نے equation A کا نام دیا ہوئے ہمارا law of conservation momentum کیا تھا M1V1 plus M2V2 is equal to M1V1- plus M2V2- آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے M2V2- نہیں لکھا کیونکہ V2- ہی کی تو میں نے value put کر دینا V2- کی مہینی value بنائی equation 3 but 1 6 سے وہ put کرنی لگا M1V1 plus M2V2 is equal to M1V1- plus M2 into V2- کی جگہ value put کر دیں V2- کی جگہ آپ value put کرنی V1- minus V2 plus V1- V1- minus V2 plus V1- میں نے value put کر دی ہے اب دیکھیں next ہم نے solution کیسے کرنا M1V1 ویسی آگیا plus M2V2 is equal to M1V1- M2 multiply plus M2V1 ہو جائے M2V1 plus minus minus M2V2 ہو جائے یعنی M2 کو سب سے multiply کر رہے M2V1 ہو گیا minus M2V2 ہو گیا plus M2V1 V1- یعنی M1V1- اور M2V1- یہ equations آپ right hand side میں باقی سارے factor left hand side میں لے جائیں M1V1 plus M2V2 پہلے ہی left hand side M1V1 plus M2V2 M1V1 plus M2V2 پہلے left hand side میں لیکن یہ factor ہے جن کو میں underline کر رہا ہوں دوسری طرف لے جاؤں گا یہ دیکھیں M2V1 ہو گیا یہ دیکھیں دوسری طرف لے گیا M2V1 ہو گیا یہ دوسر لے جائیں گے م2V2 ہو جائے م2V2 ہو گیا اور یہ دو فیکٹرز تھے جن کو میں نے ٹک کیا تھا M1V1 and M2V1 ان کو ہم نے right hand side میں رکھنا M1V1 and M2V1 ڈیش next step میں ہم یہ کریں کہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو فیکٹرز ہیں M2V2 اور M2V2 یہ دونوں بلکل ایک جیسے ان کو الگ combine کر لیں اور باقی ان دونوں کو الگ range کر لیتے M1V1 اور M2V1 M1V1 M2V1 مانس M2V1 لیکن جو ان کو میں underline کیا ہے M2V2 M2V2 2M2V2 ہو جائے گا اور ساتھ میں ہم نے right hand side میں یہ بھی کرنا ہے اس میں V1 common کر لینا یعنی M1 plus M2 ہو جائے گا M1 plus M2 V1 یہاں بھی تھا وہ common کر لیا اب اگلے step میں آتے M1V1 minus M2V1 plus 2M2V2 is equal to M1 plus M2 into V1 ہمارے پاس بن چکا ہے next step میں یہ کریں کہ V1 common کر لیتے M1 minus M2 V1 اس کے پاس بھی V1 اس کے پاس common کر لیا میں plus 2M2V2 is equal to M1 plus M2 V1 dash اچھا اب یہ M1 M2 سب کے اوبر میں لے جائے M1 minus M2 V1 جس میں آپ نے common کیا فارمولا بن گیا V1 dash is equal to M1 minus M2 over M1 plus M2 into V1 plus M2 V2 over M1 plus M2 اب اپنے book میں دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہماری equation 3.17 page number 61 پہ تو اس طرح سے یہ equation drive گئی اب ہم لوگ نے دوسری equation 3.18 ہے وہ drive کرنی 3.18 3.16 equation جس کو میں نے نام دیا 3.16 equation 3.16 equation V1 minus V2 minus V2 V2 V1 minus V2 minus minus V2 V2 V1 minus V2 v1 teorns v1 $ to v1 v1 �ف ju v1 dash v1 minus v1 dash co v1 v2 v1 rocks v1 کو نا میں نے arrange کر لیا ہے مطلب v1 ڈیش ہوتھر لے گئے تو پلس v1 ڈیش ہو گیا باقی سارے فیکٹر ادھر right hand side میں کٹھے کر لیا پلس v2 ڈیش ہوتھر پہلے سے ہی تھا وہ v1 minus v2 ہوتھر آگے minus v1 and plus v2 ہو گیا بچو اب یہ value ہے اس کو بھی ہم نے putting values in equation اس کو بھی آپ نے جا کے equation اے میں ہی put کرنا ہے equation اے وہی laugh conservation momentum میں put کریں تو دیکھو laugh conservation momentum کیا تھا m1 v1 plus m2 v2 is equal to m1 v1 ڈیش دیکھیں m1 v1 ڈیش یہاں v1 ڈیش تھا لیکن v1 ڈیش کی جگہ اب یہ value put کر دی plus m2 v2 ڈیش ویسے ہی آ جائے گا تو m1 v1 plus m2 v2 is equal to یہ m1 v1 ڈیش کی جگہ یہ value put کر دی ہے v2 ڈیش minus v1 v2 ڈیش minus v1 plus v2 v2 ڈیش minus v1 plus v2 اب یہ ہوگا m1 v1 plus m2 v2 تو ویسے ہی لکھ لیا minus into v2 ڈیش minus m1 v1 ہو جائے گا یعنی m1 v2 ڈیش minus m1 v1 ہوگا اور plus m1 v2 ہو جائے گا یعنی m1 کو سب سے multiply گیا m1 v2 ڈیش minus m1 v1 اور plus m1 v2 m1 کو ان تمام factor سے ہم نے multiply کر دیا plus m2 v2 ڈیش ویسے ہی لکھ دیا گیا اچھا اب next step میں ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ جو میں tick کر رہا ہوں v2 ڈیش والے دونوں factor ان کو ادھر رکھ لیتے ہیں کیونکہ جب آپ نے multiply کی m1 v2 minus m1 v1 plus m2 v2 یہ ہمارے پاس ایک m1 v2 ڈیش تو یہ آگیا ایک پہلے سے موجود ہے تو اب جن کو میں نے tick کیا رہا ہے ان کو آپ right hand side میں چھوڑ دیں باقی سارے factor ادھر لیں تو m1 v1 plus m2 v2 ادھر ہی موجود ہیں باقی یہ دیکھیں یہ جو factor میں underline کر رہا ہوں ان کو میں دوسری طرف لے کے جا رہا ہوں تو m1 v1 plus m2 v2 یہ ادھر جا کے plus m1 v1 ہوگیا یہ underline factor ادھر جا کے plus m1 v1 یہ ادھر جا کے minus m1 v2 ہو جائے minus m1 v2 اور m1 v2 dash اور plus m2 v2 dash یہ factor آپ نے جو tick والے factor ہے وہ is there right hand side میں رکھ لیں اب ان کو arrange کریں دیکھیں جنا یہ m1 v1 ہے یہ بھی m1 v1 ہے یہ تو دونوں ہی کٹھے ہو سکتے ہیں تو m1 v1 m1 v1 2 m1 v1 ہوگیا یہ 2 m1 v1 ہوگیا اور m2 v2 minus m1 v2 m2 v2 minus m1 v2 یہ آپ نے الاغہ range کر لیں اور m1 v2 dash plus m2 v2 dash تو ادھر تھے ان میں سے v2 dash common کر لیں تو m1 plus m2 ہے v2 dash دونوں کے سے common ہوگیا next step میں آپ یہ کریں کہ ظاہر ہے کہ m1 plus m2 ان سب کے over میں لے کے جائیں تو دیکھیں جنا 2 m1 v1 ہے یہ 2 m1 v1 ہے تو ادھر m2 v2 minus m1 v2 ہے نی v2 ان میں سے common کر لیں m1 minus m2 کا v2 common ہو جائے تو 2 m1 v1 m2 minus m1 v2 دونوں کے پاس تھا وہ v2 میں نے ان دونوں کا common کر لیا باقی آگے والا فیکٹر تو ویسے ہی ہے m1 plus m2 into v2 dash is equal to والا کے آگے right hand side والا فیکٹر جیسے میں نے کہا کہ اب ان کو over میں لے کے جانے ایک step extra کر دیا تاکہ ان میں سے v2 common بھی کر لیے اب یہ m1 plus m2 دونوں کے over میں لے کے جائیں اس کے بھی اور اس کے بھی تو جب یہ m1 m2 اس کے over میں آئے گا تو 2 m1 v1 over m1 plus m2 ہو جائے گا m1 v1 m1 plus m2 اس کے over میں آئے گا تو m2 minus m1 over m1 plus m2 یہ بھی ہو جائے گا into v2 اور اس کے over میں بھی ظاہری لکھیں گے لیکن وہ cancel ہو جائے گا اب یہ v2 dash کا فارمولا بھی ہمارے پاس بن گیا تو v2 dash is equal to ہے 2 m1 v1 over m1 plus m2 plus m2 minus m1 over m1 plus m2 into v2 is equal to v2 dash بچو پیج نمبر 61 پہ یہ ہماری ہے equation 3.18 یہ v2 dash کی ساری value drive ہو گئی آپ لوگوں نے یہ جو فارمولا ہے اس کو آپ لوگوں نے drive دونوں کو کر کے دیکھنا ہے جیسے میں نے کہا کہ exam میں اس کو drive نہ کریں کیونکہ یہ long question کے طور پر آتا ہے اور اس question کی length بہت زیادہ ہو جائے گی آپ لوگ یہ exam میں drive نہیں کریں گے لیکن آپ drive ضرور کریں گے اس کو drive کر کے دونوں فارمولے بنانے کی practice کر لیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ چونکہ یہ دونوں فارمولے بڑے ہیں 3.17 بھی بڑا فارمولا 3.18 بھی اگر آپ کو وہاں یہ فارمولا صحیح طریقے سے یاد نہیں آ رہا تھا تو in that case آپ لوگ drive کر لیجئے گا in that case drive کر لیں تاکہ آپ کو نہ آ رہا ہو تو پھر کچھ ہونا بہتر ہے تاکہ آپ drive کر کے 3.17 اور 3.18 بنا سکیں ورنہ generally ویسے آپ کے یہ ذہن میں ہونا چاہیے لیکن ایک دفعہ practice ضرور کریں ان کو بنانے کی دونوں فارمولے بنانے کی کوشش کریں in case اگر کوئی derivation میں آپ کو step نہ سمجھا رہا ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں اس کو discuss کر سکتے ہیں اللہ آپ کا حامی ناصر ہو اللہ حافظ